کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ستر ملین افراد ہیپرٹائٹس سی وائرس کا شکار ہیں؟ کیا ہیپرٹائٹس سی وائرس لیور کینسر کی وجہ بنتا ہے؟ ابھی تک ہیپرٹائٹس سی وائرس کی ویکسین دستیاب ہے یا نہیں؟ اور کیا ہیپرٹائٹس سی وائرس کا علاج ممکن ہے یا نہیں؟ میں ہوں جنید جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیپرٹائٹس سی وائرس پہ اس کی علامات، اس کی وجوہات اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر ہیپرٹائٹس سی ایک وائرس ہے جو آپ کے لیور کو نقصان پہنچاتا ہے بدقسمتی سے ہیپرٹائٹس سی کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنائی گئی بعض دفعہ ہیپرٹائٹس سی کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا اسی لیے ہیپرٹائٹس سی کو سائلنٹ اپیڈیمک بھی کہا جاتا ہے یعنی ہاموشی سے پھیلنے والی وبا جب کبھی ہیپرٹائٹس سی وائرس آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ کی بوڈی کچھ علامات ظاہر کرتی ہے جیسے کہ فٹیگ یعنی تھکاوٹ جانڈس یعنی آنکھوں اور جلد کا پیلا ہونا ابڈومنل پین یعنی پیٹ میں درد ہونا ڈارک یورین یعنی گہرے رنگ کا پشاب فیور یعنی بخار اور وومٹنگ وغیرہ ہونا ہے اگر بروقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو جگر کی خرابی زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یہاں تک کہ ہیپرٹائٹس سی کی وجہ سے لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں قاضیز یعنی ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہیپرٹائٹس سی ہو سکتا ہے ہیپرٹائٹس سی وائرس چند طریقوں سے پھیلتا ہے جس میں شیرنگ نیڈلز یعنی ایک انجیکشن کا ایک سے زائد افراد کا استعمال کرنا انسیف میڈیکل پریکٹسز مختلف میڈیکل پروسیجرز یا سرجری کے دوران ایسے آلات کا استعمال جن کو سٹریلائز یعنی پاک صاف نہ کیا جائے اس سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے ایک ایسا پیشنٹ جس کو ہیپرٹائٹس سی ہو چکا ہو اس کے بلڈ کونٹیکٹ سے بھی آپ کو ہیپرٹائٹس سی وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن یعنی انفیکٹڈ مدر سے نیو بورن بیبی میں ٹرانسفر ہونا لازٹ پر نوٹ دلیس انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے سے بھی یہ وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈائگنوزز یعنی تشخیص پہ کہ کیسے آپ ہیپرٹائٹس سی کی تشخیص کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایچ سی وی انٹی باڈیز کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہیپرٹائٹس سی وائرس آپ کی باڈی میں موجود ہے یا نہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کنفرمیٹری ٹیسٹ ایچ سی وی آر این اے پی سی آر کروایا جاتا ہے اس ٹیسٹ سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایچ سی وی یعنی ہیپرٹائٹس سی وائرس ہے یا نہیں ایچ سی وی یعنی ہیپرٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہونے والی جگر کی خرابی کو چیک کرنے کے لیے الیف ٹی کروایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیپرٹائٹس سی سے آپ کے جگر کو کتنا نقصان پہنچا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشنز پہ یعنی علاج اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے خوش قسمتی سے زیادہ تر ہیپرٹائٹس سی کے پیشنٹس کا علاج ممکن ہے جس میں انٹی وائرل میڈیکیشنز شامل ہیں ہیپرٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ تقریباً تین سے چھے ماہ تک چلتا ہے ٹریٹمنٹ کے دوران آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلدی ڈائیٹ کا استعمال کریں جو آپ کی جگر کی صحت کے لیے ضروری ہوں اگر ہیپرٹائٹس سی وائرس لیور کو زیادہ ڈیمج کر دے تو لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیا جا سکتا ہے ہیپرٹائٹس سی وائرس سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیر کرنا ضروری ہیں جس میں اس بات کا حاصل خیال رکھا جائے کہ آپ اپنی ذاتی اشیاء خود ہی استعمال کریں جیسے کہ ٹوٹھ برش ریزرز اور انجیکشن وغیرہ شامل ہیں اگر آپ کسی ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں پہ ہیپرٹائٹس سی کی وابا عام ہے تو آپ فوراں سے اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اس بات کی یقین دہانی کریں کہ آپ کو ہیپرٹائٹس سی ہوا ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہیپرٹائٹس سی وائرس پہ اس کی علامات وجوہات علاج اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہیپرٹائٹس سی کے بارے میں جان سکیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکے تینک یو